کر کے اب جنرل باجوہ صاحب کے جو یہ جو نواز شیف صاحب نے یہ کہتی کہاں چلے گئے تھے جنرل آصر مونید صاحب کا جو کیس تا معمولی کیس تا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تا میں معاشراء لگا دوں گا یہ باعث اب تشتف ضب Faculty عمل ہو چکی ہے نا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں معاشراء لگا دوں گا نواز شیف نے کہا تا سطو بسم اللہ اب لگا دے دیکھیں جو بات ہے نا نواز شیف سامنے اٹھائیس آہ اٹھائیسے روزے کو ان کا افتاری پہ پلایا تھا وہاں پہ مجیورہ شامی صاحبی تھے اور سلوان گنی صاحبی تھے اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سینئر جنرل سی جب سے وائے تھے یہ میرت ان کا آلموسٹ آہ یہ پہلا پہلا آمنہ سامنا تھا پانچ جب سے پانچ چھے سات میں نہیں سائے ہوا تو خیر اینیوے ہم تو ہم نے تو یہی کہا میں نے کہا میاں صاحب بل آخر آپ سے ملاقات ہو گئی اب اس کے اندر جب آپ کسی بندے نواز شیح صاحب جیسی شخصیت سے یا کسی پرسنیلٹی سے ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی صرف صحت کی بات ہی کر نہیں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کدھر ملک جا رہا ہے کدھر آپ کدھر لے کے جانے چاہتے ہیں اگر میں آپ کی سکوٹ کر رہا ہوں تو میرا کیا بنے گا میں نے میں نے بتایا ہوں جی میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہے کہ جی نواز شیح صاحب کو اب میں یہ بات اس لیے کہ ان کی پرسنیلٹی لیکن چونکہ یہ ٹی وی پہ قریدہ ہو چکی ہے میں نے انہوں نے کہا جی آپ کو ہر صورت میں دو آزار اٹھارہ کا لیکن چیلنج کرنا ہے اور اس کو کھلوانا ہے دو آٹھارہ اس کا فیدہ آپ کو ہو یا نہ ہو ماذا ہے جی ہاں کیوں نہ کھلوائیں آپ کے ساتھ آپ کو جو ہے یہاں سے راندہ درگاہ بنا کے پاکستان سے اور جو کچھ ہے ایسے ہی بیٹھے ہیں جی پرائیم میرے دو آزار چودہ میں جی ہو بند ہے دو بند آتے ہیں پرائیم ٹائم ہے چالیس سیلویجن سٹیجن آپ نے یہ مشروعوں کو دیا کہ چھے ججوں کے معاملے پر آپ پارٹی بن جائے بے نکت گالیاں دیتے ہیں یہ مشروع آپ نے دیا دیکھیں میں ظاہر ہے کہ ظاہر ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ نے اور یہ بات ذین ہی میں نے کہا وہ خود بہت بہت بہتی لیڈر ہے ان کے ذین اپنے یہ کہنا کہ یہ لیڈروں کو جو ہم نے مشروع دیا اور وہ مان گیا یا نہیں مانے گیا آمین نے بڑی خوصوی باتیں کی کہ وہ مانے گیا یا نہیں مانے گیا یا ان کی صاحب دی دے اس لیہا بہت پہلے اچھی بات ہے اچھا مشروع آپ کو سمجھ دیا ہوگا ہے نا آپ نے میں نے میں نے میں نے یہی بات کی میں نے یہی بات کی جو میں نے اور انداز میں آپ کے سامنے کر دیا ہے میں نے کہا جی کہ یہ چھے جیزے کا جو جو نئی خط ہے وہ آپ کی شخصیت اس کے وہ مہور ہے نہیں آپ چاہیں یہ نا جسپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکسٹ کر نہیں کرنا ہے. میں سمجھ گیا. کیونکہ شوکت عزیزی آہ شوکت آہ عزیز عزیز عزیزی کی کا سٹیٹمنٹ یہی ہے. سمجھ آگئی. اچھا. بلکل میں نہیں لگائی ہے. میں تو اس معاملے میں آگ سے برای ہے کہ میں میں نے میرے. فیلال تو یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کا اینے میری محدود اقلی مطابق جو بات آئی. میں نے کہا ہی جی کہ یہ کام آپ کے گلے پڑے گا. آپ دو آزار اٹھارا کا الیکشن بھی چیلنج کریں. کیونکہ شوکت عزیز صدیقی کے سٹیٹمنٹ میں دو آزار اٹھارا کا الیکشن بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پناہ ہے. دیکھیں سر. اسی کے اندر وہ سارے چیزیں ہیں. میں بیک ایک بریک کی یہاں سکر دے. اس میں آمیر بھائی بات کریں گے. وہ سارا وہ شوکت عزیز صدیقی کے. نیائی صاحب فیضاباد دھرنے انکوری کمیشن کی رپورٹ اور نواز شریف صاحب کا اب جمہوریت کی بحالی اور اداروں اداری اثر انداز نہ کریں. ان دونوں چیزوں کو بنا کے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ? کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو? اب آپ بھٹی صاحب سے بھی دیا ہے. دو بڑے عرصے بعد آمنہ سامنے آپ نے کرائی دی ہے. تو وہ زیادہ مزہ آتا سیٹ میں بیٹھ کے بھر لیکن برحال یہ سستی ہو جاتی ہے. سر. دیکھیں جی کامران سر. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خوبصورت تقریر سن کے اور سیاستدانوں کی جو آپ نے اس طرح زبردست طریقے سے ان کے اندر جو کمی کمی ہیں ان کو جاگر کی ہے اور ان کی جو خامی ہیں وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں. تو دل میرا یہی کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک کو جو ہے کوئی اچھا سا کوئی ماشاءالہ رصیب کرے جو پچھلوں سے مختلف ہو اور وہ انی توقعات پوری رکھت رہے جہاں اسلامباد سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں اور آپ کی اس تقریر کے بعد تو میرا خیال ہے دل جمعی سے آہ ناصر یہ ہے کہ کسی اور طرز حکومت کا دل چاہتا ہے کہ ساستدان بہرحال سارے کے سارے کرنم ہیں اور ناکار ہیں سر. پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو سن کے کہ یہ کتنے ان کی ٹانگیں کام پر نہیں تھی اور کس طریقے سے یہ فیضہ امیر صاحب کے پاس گیا ہے یا ادارے کے پاس گیا ہے کہ آپ ہماری جان چھڑائیں تو میں یاد آگیا کہ دو آزار چودہ میں نواز شریف صاحب بھاگتے بھاگتے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دھرنا کرا دے میرے خلاف عبران خان کا اور آہ تارو قادری صاحب کا پھر بھاگتے بھاگتے گئے تھے اس دھرنے کے اوپر کے کسی طریقے سے جو ہے یہ آپ جو ہے ان کو وہ جو جب آئے تھے نا ان کو ایک پاس ایک بندہ پیغام لے کے اسی ادارے کا تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسطیفہ دے دیں آپ سے اسطیفہ مانگا جا رہا ہے اور یہ پیغام ان کا ہے تو دیکھیں مجھے تو پھر آپ اس کے بعد دودہ سولہ میں بھی میرا خیال نواز شریف صاحب ساروں نیادہ داروں کے پاس مدد کے لیے کہے کہ ہمیں پینامہ سے بچا لو انہوں نہیں بچایا اور پیچارے نواز شریف صاحب پینامہ بھی فس گیا اور اس کے بعد لا مطنعی سلسلہ ہے اور یہ سارا سلسلہ آج تک چل رہا ہے مجھے اس لیے میں بالکل آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں آپ کے قزن عمران خان دھرلوں کی سادش کا حصہ تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے تھے نواز شریف نہیں گئے تھے چلے پوٹ اٹس وی وہ اور بات وہ میں مانتا ہوں وہ میں مانتا ہوں کہ شاستدان یہ آج جیسے آج کے شاستدان جا رہے ہوں گے اور یہ سلسلہ اللہ کرے کہ کبھی بند ہو جاتا گا عمران خان صاحب نے جاری پہلی آپ کو اصلاح کر دوں اب رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جو نواز شریف صاحب جو چھے ججز کے خط کے اوپر جا رہے ہیں نا اس کا فیضہ بات دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے چھے ججز کا جو خط ہے اگر آپ وہ جو مراسلہ ہے جو انہوں نے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے سپریم جیوڈیشنل کانسل کے چیرمہ کے حصے سے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یہ جو ہمارے عدالتی معاملات میں حکوم ایگزیکٹیو اور جنسیز ہیں وہ ملوث ہیں اور اس کے اندر میں اس کے اس بات میں اس کے بھی ہوں گا لیکن اس کو میں کلیریفائی کر جاؤں سر تو یہ ملوث ہیں اور اس کی انہوں نے جو خط کے اندر جو کانٹینس ہے نا اس میں زیادہ تر حصہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کیس کی سائٹیشن ہے ایک ان کے بیان کا بتایا گیا کہ کس طریقے سے بیان گیا نواز شریف صاحب کے جانے سے آپ کو لکھتا رہی کہ معاملہ سیاسی ہو جائے گا چھے ججوں کا جو معاملہ ہے وہ سیاست کی نظر ہو جائے گا آب 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 تھوڑی سے دو فکر سر 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 اجازت دے دیں مجھے پتہ ہے ہمیزہ آپ کے ٹرائم کانسٹریٹ ہوتا ہے اور بڑے بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ تیعہ نکار بیٹھے ہیں ان کو آہ میں خود سننے چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے میں صرف اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اسے کانٹینٹس خط کے جو ہیں جو دوبارہ میں دو فکروں میں دورا دیتا ہوں کہ شاکت عزیز صدیقی کے اس کے بیسٹ ہے اور ججمنٹ جو پر بھی شاکت عزیز صدیقی کے اندر کیونکہ اس طرح کے وہاں پہ شاعر کنائوں سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ انوالمنٹ رہی ہے جنسیس کی شاکت عزیز صدیقی کیس میں بجانی کہ انہیں کہا کہ اسے شوائد ملے ہیں اب شاکت عزیز صدیقی نے بیان کیا دیا تھا اور یہ بیان کب دیا تھا یہ جون کے اندر دوازہ اٹھارہ کے اندر کی میٹنگ ہوئی ہوگی کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب کا چھے سول اچھے جولائے دوازہ اٹھارہ کا کیس کا ڈسیئر نہیں آیا تھا تو اس سارے کا سارا جو ہے ان کے شاکت عزیز صدیقی کے سٹیٹمنٹ کے اندر جو کانٹنٹس ہے جسٹس صاحب کے وہ ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ میرے پاس جو بھی آئے ڈی جی سیری آئے جو بھی آئے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نواز شریف کا کیس جو ہے اس کا ڈسیئر آنے والا ہے اور آپ نے الیکسر بہتکل انہوں نے کہا پھر ساری باتیں اضافی ہیں کہ جی آپ نے کہا آپ کو کیسے پتہ سزا ہو جائے گی انہوں نے کہا نی وہ فکر نہ کرے ہمارا کی کرائے کام زائے نہ ہو جائے اب یہ جب کیس سبیم کوڑ کر فریقہ سنتی ہے تو نواز شریف صاحب کا نام باہر باہر آئے گا اور وہ ہی کانٹنٹ بنائیں گے اور وہ ہی نواز شریف صاحب کو تو انصاف مل کے اسلاف اور ہائی کورٹوں کو بری کر دیا رہا پر جی ان کو تو بری کر دیا اب نہیں نہیں میں کہتا ہوں دیکھو آپ آپ کہتے ہیں آپ کے تو ہمیں کی نہیں خبر آنے چاہیے نا ایک مجھے دیکھو میرے اوپر آپ آپ نے میرے مجھے میرے مجھے تباہ برباد کر دیا میری سیاسر برباد کر دی میرے چل تو ایک کاروبار کاروبار کو بند کرا دیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اب آپ ٹھیک ہے جی باقی تو خیر صلی اللہ آپ نے نواز شریف صاحب جو ہے سیاست میں جہاں آج کھڑے ہیں وہ تین سال پہلے وہاں کھڑے تھے بلکو ٹھیک کوئی جنیاں لکھے نہیں سے نہیں تھا جو نواز شریف صاحب ہار رہے پاکستان میں دوہزار ساتھ سے لے کے پچیس نومبر دوہزار ساتھ جب وہ پاکستان آئے تو وہاں سے لے کے ان کی سیاست کو تباہ کیا گیا ہے دوہ اکیس تک اور بڑی مضبوط شہست کر رہے تھے وہ سارے کے سارا جو ہے یہ سارے وہ سارے عامل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا جو کہ متحرک رہے اور اس کے بعد اچھا اور ایک فکرہ اور لیتے ہیں جی جی سر پلیز دعیے باقی ساتھی اس کے اوپر تمازمائی کرے اور وہ یہ ہے کہ اسی کمیشن سے نہیں جو اتنی خوبصورتی اتنی ڈیٹیل بتائی ہے تو اس کے اندر افسار عالم صاحب کو جو بیان ہے جو پیش ہوئے بیان کے فرمایا جی جی لیکن اس کمیشن کی ریپورٹ آپ پڑھے تو حقیقت ہے کہ مجھے مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے کس کس جو ہے ایک کمزوری کے ساتھ اس میں ایک خاص قسم سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نہیں صاحب یہی تو ہونا ہے پچھے ساتھ آٹھ ساتھ سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بٹی صاحب ایک تو آپ میچ فکش نہ کیا گئے میرے ساتھ اوپر بھائی بلکلو پوائنٹ ایک تو آپ میچ فکش نہ کیا گئے میرے ساتھ نمبر ون نمبر ٹو بعد یہ میرے بھائی کے اس وقت اس قررہ ارز کے دو اہم تنی سیاستدان لیشنل لیڈر سیاست سے باہر ہے ایک بیان نواز شریف صاحب وہ نیازی صاحب کے مشورے پہ یا ان کے ذہن پہ چلتے ہوئے وہ اس طرح اندر آ رہے ہیں یہ چھے ججز کا جو معاملہ ہو رہا ہے عمران خان ویسی باہر ہے نہیں آ رہے ابھی فیصل نہیں ہوا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اچھا تو یہ مشاور چل رہی ہے تو عمران خان بھی باہر ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ دونوں ہی باہر ہیں اس وقت یہ دونوں کس طرح بریوں نے کے پاوجود فیلحال فیصلہ یہ ہے کہ وہ پبلک میں نہیں آئیں گے نہیں پبلک میں وہ روٹی کے ریٹس تو انہوں نے اچھی بات ہے کی ہیں ہم نے اس کو تنظر نہیں کہا اچھی بات ہے اپریشیٹ کرتا ہوں میں تو نہیں میں نے عمران خان کا کہا ہے میرے ایک لکھتے کہ ایک نکتہ لے لیں جی جی نیازی صاحب ایک ایک نکتہ لے لیں آپ نے وہ کہا کہ بھٹی صاحب بڑی جامعہ طریقے سے جواب دیں بھائی یہ جو نوازی صاحب کا حلقہ اٹھانا اور یاسمی راشی صاحب کا اپلائے کرنا یہ یہ نہیں ہے کہ نوازی صاحب وہاں کو ہار رہے تھے یہ ساتھ اس لیے اڑایا گیا تھا کہ نوازی صاحب پہ ہمارا ایک پریشر رہے دباؤ رہے بھائی کس کا پریشر کس کا دباؤ بھائی بھائی کو پتہ ہے سارے باتے پتہ دوست دوست رہا کیا کرے کیا آپ لڑ سکتے ہیں آپ کے آپ جورت مند حجمی ہے آپ کسی بھی جو ہے جس کو کہنے جی نہتے ہاتھ غلائل کے ساتھ آپ جو ہے توپوں کے ساتھ لانگ رہتے ہوگے لیائی صاحب آپ تو ایسے پیش کر رہے ہیں منظر نامہ شباشی اتنی بحصول ہے چلیں بہرحال جی بھٹی صاحب بہت مائیک نہیں ہے نا میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہی بتایا ہے نواز شریف کا انکتہ کیا ہے جو بھٹی صاحب یہ ڈیس کرتے جائیں گے اور آمی علاقہ صاحب بھی کریں گے کہ یہ جو شور میں جا دیتا ہے نا مریم نواز صاحبہ کا حلقہ کھلے گا نواز شریف صاحب کھلے گا اس کے پیچھے وہ سائنس ہے میں کہہ تو ابھی زمنی الیکشن آ رہے ہیں لاہور کے اور اس کے بعد دیکھنے کہ یہ کتنے کتنے پانی نواز شریف صاحب اسی میں بلیف کرتے ہیں کیسے ہوا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ مل کے آئے ہیں ان کو نہیں نہیں میں اب یہ ڈسکیشن میں نہیں یہ میرے نزدیک یہ لغ باتیں ہیں میں پھر آپ کہ ایسی منافقت کے پر تو میں بالکل قریب ہی نہیں بڑھا لیکن اس میں پرائیم شریف نہیں تھا نا مصلا یہ تھا آج تو شریف پرائیم شریف پرائیم شریف دوہ چوبیس کا الیکشن جو ہے دوہ دا اٹھارے کے الیکشن کی کاربن کاپی ہے فوٹو کاپی ہے اب آپ بتائیں اب تو بواد بہت مل گیا میرا سوال بھی ہے نیائی صاحب کی باتیں بھی ہیں ارشاد آدمی آمر صاحب کے بھی سر بتائیں بٹی صاحب شیئر سنیے کامران بھائی سکھر کا پل جیلم کا دریا دونوں ہو گئے چوری مال گدام سے لے گئی چونٹی گندم کی ایک بوری میچ فکس میرا اور آپ کا ہے اور بیانیے کے مشورے دے رہے ہیں نیازی صاحب نواز شیف صاحب کو وہاں میچ فکس نہیں کرتے یہاں میچ فکس ہو میرے دماغ میں تو اوپل ہی دے دی ہے بڑی صاحب میں نے تو اوپل یہ میری جان دے دی ہے اچھا میری سن لیں تو سن تو لیں میری سن تو لیں سر سن تو لیں دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ شہباز شریف صاحب کہاں گئے تھے جہاں ان کو کہا گیا تھا کہ الیکشن سے ایک مہینے پہلے آپ کو وزیراعظم بنا دیں گے اور کابینہ کے نام فائنل ہو جائیں گے یہ خاجہ صاحب کیوں بات کرتے ہیں کہ دوہزار انیس میں ہمیں کہا گیا تھا پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز لے لو یہ کون تھے جو بابا جو بائیڈن تھا اور خاجہ صاحب کیوں کہہ رہے نواز شیف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے تھے یہ خیر سے بابا بائیڈن والی اسٹیبلشمنٹ تھی محمد زبیر کہاں گلاب جامن کھانے گئے تھے اور تاروں بھری راتوں میں یہ سارے انقلابی کدھر جاتے تھے رات کو جا کے ملتے تھے ایسے چھپ چھپا کے نواز شیف کی زندگی میں دو فوجی ڈکٹیٹر آئے زیاؤلہ کی وہ پیداواریں مشرف سے انہوں نے ڈیلیں فرمائی آئی جی آئی آئی جی آئی بننا ہو اسکر خان کیس ہو میمو گیٹ کیس ہو طریقے نجات ہو نواز شیف صاحب ہمیشہ مل کے کھیلے ایکسٹینشن والا معاملہ بھی اور سب کچھ اور آئندہ بھی کھیلیں گے فریق بنے پہلی تو بات یہ ہے کہ بنے نہیں بنیں گے اگر بن گئے تو اس کے بعد بہت کچھ کھلے گا ایسا کھلے گا اور دوہزار اٹھارہ دوہزار چوبیس دوہزار اٹھارہ کی کاربن کاپی نہیں ہے یہ باپ ہے سارے الیکشنز کا اس میں سو سترہ اکیس تیس یہ تو باپ نکلائے اب وہ نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں میں کس موں سے جاؤں عوام میں اور کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف کے ساتھ جاتا مجھے اچھا لگتا ہوں میں اور اور اب کیوں ملوں اب میں کہاں جاؤں پوائنٹ آگیا جی اور ادھرہ قرآنہ صناح صاحب کا تو بتا دیا ہے کہ وہ بے گل بتا دیا پوائنٹ آگیا صاحب یہ ساری ہوای فائرنگ آمیر صاحب پہلے بول لے پھر نیائی صاحب بول لے نہیں نہیں آپ سوال کرے نا کیا بولوں میں آپ کیوں حسنے تھے سوال یہ ہے آپ پوچھے سوال آپ کیوں حسنے تھے نہیں میں تو اس اس مدلل رٹے والی گفتگو پہ حسنہ تھا مجھے حسنے تو دے نیار میں بولا تو نہیں بیچ میں تو انہوں نے آج کے حالات کے حساب سے بات کیے چلے نیائی صاحب آپ کیوں حسنے تھے میں جو اسی حسن رہا تھا کہ جو چشم کشہ حقائق جب میں بھٹی صاحب کے موں سے سنتا ہونا تو میں حیران ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب بہت ایک پائے کے دانشوار ہیں اور یہ نہیں کونکہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے لیکن مجھ تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے پائے کا دانشوار جو ہے وہ چیزوں کو جانتا ہے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے کوئی تو قسمہ پرسی ہے کہ وہ اس کو پیش کرنے سے کاثر ہے اور وہ ہر چیز کو جسٹیفائے کرتے ہیں اور وہ ابھی بھی دو ازا اٹھارہ کا الیکشن بغل میں تباہ کے چلنا چاہتے ہیں اور ساری مثالیں دے کے چوٹیوں سے بوری نہ انداز چوری ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی لیکن جو لوگ بوری چوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں یہ کرتے رہے وہ کرتے رہیں گے قرائے سے یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ ہے جو بھٹی صاحب کی میں گوشت ہزار کرتا ہوں کہ حضور آپ یہ بات سمجھے میں ایک بات بار بار کہتا ہوں آج تک ہوں گا کہ محمد علی بغرہ کو خاجہ ناظر بدین صاحب کو جب ایک غیر کا آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے تو محمد علی بغرہ سے لے کے شہباز شریف تک ایک وزیر آدم بنا لے بتا دیں کہ جو کہ اسٹیبلش فینڈ نے اپنی مرضی کے خلاف آنے دیا ہو یا اسی مدد نہ کی اور کو نہ لے ہو اور جو آئے ہیں پھر اسے بنی نہیں ہے چاہے وہ جنے جو لے جائے ہیں چاہے وہ جب آئے ہیں میں ایک بات ایک بات کرنی ہے میں تو امران خان جیدہ ہیرہ تلاش کیا میں نے یور کزن میں تو امران خان صاحب جیدہ ہیرہ تلاش کیا اور کہا کہ ہمیں صاحب کیلئے کوئی 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 آمیر صاحب بھٹی صاحب اس کہہ رہے ہیں پھر اس سے جاتے اتر گیا کہ پھر کبھی صحیح کہ بریک لے لوں میں جی کامران صاحب ایک فکرہ مجھے کہہ رہنے دیں اگر اجازت دے دیں جی آمیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کوئی ارزی کے بغیر مجھے